نحمد نسلم و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه حدل المتقین صدق اللہ العظیم سورة البقرہ میں آج یہ ہمارا دوسرا درس اور دوسرا سبق ہے آج کی اس درس میں بھی آپ کے سامنے اس صورت کے مضمون کے متعلق چند باتیں ابتدائی ذکر کروں گا جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے اچھے طرح سے یہ باتیں سمجھ لیں تو اس پوری صورت کا مکمل مضمون اور عنوان آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس صورت کا ایک تو ربط ہے جس کو ربط اسمی کہتے ہیں کہ صورت الفاتح کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے یہودی گائے کی پوجہ کرتے تھے اور گائے کی تعظیم کرتے تھے سامری نے جب سونے کا بچڑا بنا کر یہودیوں کے سامنے رکھا تو سب اس کے سامنے جھک گئے اور بچڑے کو پوجھنے لگے یہودیوں کے علاوہ مشرقین عرب کا بھی یہی دستور تھا کہ وہ بھی گائے پرستی میں مبتلا تھے اور اس کے گائے کے تقدس کے قائل تھے جب کبھی بارش نہ ہوتی روایات میں آتا ہے کہ وہ گائے کی دم کے ساتھ گاس باندھ دیتے اور اس کو آگ لگا دیتے ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا جب آگ لگے گی دم کو تو گائے چیخے گی پکارے گی تو اس کے چیخوں پکار اور بچینی کی وجہ سے اللہ بارش برسا دے گا تو یہ ایک زمانہ جہالت کا بہت بڑا غلط قسم کا ایک نظریہ تھا اور اس کا معنوی ربط یہ ہے کہ سورة الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے درخواست کی اہدنسرات المستقیمہ کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا اب سورة الباکرہ کی ابتداء میں اس کی منظوری آگئی کہ یہ پوری کتاب ذالکل کتاب لا ریب فی ہے یہ پوری کی پوری کتاب لا ریب ہے ہدل المتقین اور یہ متقی لوگوں کو رہنمائی کرنے والی ہے یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے دوسری بات ہے مزامین کا خلاصہ یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری ہے سورة الباکرہ میں توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ امور انتظامیہ اور امور مسلحہ کا بیان ہے چنانچہ چھے چیزوں کا بیان ہے توحید اور رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ امور انتظامیہ اور امور مسلحہ انتظامیہ سے مراجعہ گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے باہر کا نظام کیسا ہونا چاہیے امور مسلحہ کے اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے سورت الباقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ کو معلوم ہے یہود کافی تعداد میں آباد تھے اس وقت تو اس سورت میں یہود کے اصلاح کے پہلوں کو بہت نمائع کیا ہے کیونکہ یہودیوں میں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بھی تھے بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے تو ان کی اصلاح سے پوری قوم کی اصلاح ہو سکتی تھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام اور تمام کتابوں کا تمام آسمانی کتابوں کا ان کی دعوت کا مرکزی نکتہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید رہا یعنی صرف اللہ تعالی کو معبود اور مستعان مالک اور مختار نافع اور زار منت اور نظر کا مستحق اور حاکم اور کارساز سمجھنا سورة الباکرہ کا مرکزی مضمون جائی ہے دعوت توحید دعوت توحید باقی تمام مضامین جو اس صورت میں بیان ہوئے اس مضمون کے ارد گرد گھومتے ہیں یعنی ان کو چلایا گیا ہے صرف دعوت توحید کی وجہ سے اور اس صورت میں صورت میں چار جگہ دعوت توحید کو اقلی دلائل سے اور عالمگیری حقائق اور مسلمات سے مدلل اور واضح کیا گیا یعنی صورت میں چار جگہ دعوت توحید کا ذکر ہے آپ اگر توجہ کریں گے تو سب سے پہلے تیسرے رکوع کی ابتدا میں یا ایوہنہ سعبدو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اور دوسرے مقام پر الہکم و الہم واحد لا الہ الا ہور رحمن الرحیم کہ تب ہر معبود ایک ہے لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود مگر ہور رحمن الرحیم وہی رحمن اور رحیم ہے اور آگے چل کر آیت القرصی میں اللہ لا الہ الا ہور الحی القیوم اور پھر آگے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علا کل شئین قدیر یہ چار جگہ پر سراحت کے ساتھ دعوے توحید کا اس صورت میں ذکر ہے اب ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ دعوت توحید کے بار بار ذکر کیوں کیا گیا یعنی چار مقامات پر ایک صورت میں توحید کا دعویٰ کیوں ذکر کیا گیا تو مقصود یہ تھا یہود و نصارہ اور مشرقین عرب جو تھے وہ تین قسم کا شرک کرتے تھے اب یہ بات توجہ سے سمجھنی ہے انشاءاللہ جب ہم میں صورت کا معنی اور مفہوم ذکر کروں گا تو اس میں اس بات پر کافی دلائل آئیں گے کہ یہ جہود و نصارہ اور مشرقین عرب کے اندر تین قسم کا شرک تھا نمبر ایک وہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور با اختیار سمجھ کر پکارتے تھے اور حاجات اور مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے تھے اور نمبر دو وہ اپنے معبودوں کو راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کی نظریں منتیں نیازیں اور چرہاوے دیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے معبودوں کی یادگاریں بھی بنائی ہوئی تھیں کہ ان کے نام کے استحان بنائے ہوئے تھے وہاں غلہ دے کر آتے معبودوں کے نام پر اور مال اور جنور وغیرہ بھی دے کر آتے اور معبودوں کے نام کے چرہاوے بھی چرہتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود ہم سے یہ کرنے سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے مال اور آلات میں برکت ہوگی یا اللہ سے برکت دلا دیں گے دو ہو گئے اور تیسرا شرک ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ہاں شفارشی بنا کر پیش کرتے ان کا خیال تھا کہ یہ بزرگ یعنی وہ بتوں کے بارے میں یا اسے طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں ہمارے مال اور اس طریقے سے ان کا یہ بھی عقیدہ تاج کہ یہ شفیق کاری ہیں یہ شفیق کاری ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالی نے تین دفعہ دعوی توحید کو ذکر کر شرک کی تینوں قسموں کی نفی فرما دی شرک کی تینوں قسموں کی نفی فرما دی دوسری باج یہ ہے مرکزی مضمون اور باقی زیلی مضامین کے اعتبار سے اس صورت کے دو حصے ہیں مضامین کے لحاظ سے اس صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سے شروع ہوتا ہے بائیسوے رکو تک ختم ہو جاتا ہے یہ مضامین کے لحاظ سے اور دوسرا حصہ پہلے حصہ میں دو اعتقادی مسئلے بیان کیے گئے توحید اور رسالت اور دوسرے حصے میں بھی دو مسئلوں کا بیان ہے جہاد فی صبیر اللہ اور انفاق فی صبیر اللہ اور ساتھ ساتھ امور انتظامیہ اور امور مسلحہ کو بھی بیان کیا گیا کہ گھر کے محول کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنی ہے تو تمہید میں دو باتیں سب سے پہلی باج یہ ہے کہ جس ہدایت کی تمہیں طلب ہے وہ تمہیں کہاں سے ملے گی اور دوسری باج یہ ہے کہ ہدایت کے قبول اور رد کے اعتبار سے یعنی ہدایت کو بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ ہدایت کو رد کر دیتے ہیں تو لوگوں کی مختلف جماعتوں کا ذکر یہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی دعائی حق دعوت دین پیش کرتا ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اَنِعْبُدُ اللَّهَ فَيْذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ کہ جب انہوں نے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا اَنِعْبُدُ اللَّهُ تو فَيْذَاهُمْ فَرِيقَانِ لوگوں کی دو جماعتیں بن گئیں تو اس کے بعد اگر آلِ حق یہ دو جماعتیں ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے لیکن اگر آلِ حق کو دنیا بھی اقتدار بھی حاصل ہو جائے تو نہ ماننے والوں میں ایک خوش آمدیوں کا گروہ پیضہ ہو جاتا ہے جو ظاہر میں دوست ہوتے ہیں مگر باطن میں خطرناک دشمن ہوتے ہیں اسی طرح دعوت توحید کے آخری علم بلدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت خدیجہ حضرت علی حضرت زید اور دوسرے جانساروں نے آگے بڑھ کر آپ کی دعوت کو قبول کیا اور دوسری طرف ابو لہب ابو جہل اطبع شہبہ ولید وغیرہ نے آپ کی مخالفت کی پہلی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حق کانیت پر دل و جان سے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ایمار رکھتی تھی یہ مومنین کی جماعت اور دوسری ظاہری طور پر اور باطنی طور پر آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت کی منکر تھی یہ کفار کی جماعت اور حجرت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مادی قوت اور دنیاوی اقتدار سے بھی سرفرات فرمایا تو اب کافروں میں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا جو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لئے جن کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہید میں ان تینوں جماعتوں کا ذکر کیا پہلے نمبر پر مومنین کا جماعت کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی جماعت کا ذکر کیا اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے منافقین کا ذکر کیا تو مومنین کا ذکر کیا ساتھ میں مومنین کی صفات کا ذکر بھی کیا اور پھر صفات کے ذکر کرنے کے بعد ان کے ٹھکانے کا ذکر بھی کیا کفار کا ذکر کیا تو کفار کی خرابیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ان کے دائمی ٹھکانے کا بھی ذکر کیا منافقین کا بھی اسی طریقے سے تفصیل سے ذکر فرمایا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کا طالب بننے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ